بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیک لیڈر کے پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں سب سے پہلے اس اللہ پاک کی ہی تعریف کرتے ہیں جس نے اوقات کو پیدا فرمایا اور ان اوقات میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی اور کچھ مہینوں اور ایام کو خصوصی فضیلت اور امتیازی حیثیت بھی تھی اور ایسے فضائل سے نوازہ جس میں عجر و ثواب بڑھ جاتا ہے یعنی کچھ مہینے ایام اور بعض گھڑیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے بطور خاص سے فضیلت عطا فرمائی ہے جیسے رمضان کا مہینہ ہے جس کے پا لینے کی خواہش خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اسی طرح زلحج کا مہینہ بھی بڑا اہم ہے زلحج کی ابتدائی دس دنوں کو آیام العشر کہا گیا ہے یہ بھی بڑی فضیلت کے حامل ہیں اور اس ماہ میں کئی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں اسی طرح جمعہ کا دن بھی ہے جسے سید الایام کہا گیا ہے اور جمعہ ہی کے بارے میں ایک ایسی ساتھ کی خبر دی گئی ہے کہ جس میں کی گئی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے یعنی جمعہ کا دن بھی اللہ پاک نے بہت ہی عظمت والا بنایا ہے جمعہ اہل ایمان کے لیے خصوصی دن ہے یعنی یہ گناہوں سے معافی حاصل کرنے کا دن ہے یہ گناہگاروں کی بخشش کا دن ہے نفاست و نظافت حاصل کرنے کا دن ہے روز محشر کی یاد دھیانی کا دن ہے اور جمعہ عزت و عظمت حاصل کرنے کا دن ہے لیکن زلحج کے مہینے میں اسی جمعہ کے دن کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عام دنوں کے مقابلے میں زلحج کی عبادت زیادہ محبوب ہے اللہ پاک اس مہینے میں کی جانے والے آمال کو بہت پسند فرماتے ہیں اور آج کی یہ ویڈیو اسی مہینے کے دوسرے جمعہ کی ایک مقصر سے عمل پر بنائی گئی ہے جمعہ کے لیے یہ عمل زلحج کے دوسرے جمعہ کو ضرور کریں اور جمعہ کے روز پڑھیں یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے جو آپ کے لیے غیب کے خزانوں کے موں کھول دے گا بلکہ اتنا غنی بنا دے گا کہ رزق کے تمام دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ ماہِ زلحج کے دوسرے جمعہ کے دن آپ نے باوضو ہو کر کسی بھی وقت کرنا ہے چاہے آپ جمعہ کی صبح کر لیں چاہے شام کو کر لیں جمعہ سے پہلے کریں جمعہ کے بعد کریں کسی بھی وقت جمعہ المبارک کے دن آپ پڑھ سکتے ہیں یعنی اس وظیفہ کا سب سے بہترین فائدہ بھی یہی ہے کہ اس کو آپ جمعہ المبارک کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں چاہے فجر میں پڑھیں چاہے آپ اس کو عشاء میں پڑھیں بلکہ عورتیں اپنے مخصوص آیام میں بھی پڑھ سکتی ہیں باقی وظائف کا وقت متعین ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے صرف دن متعین ہے اس عمل سے آپ کا ہر طرح کا کام بن جائے گا اور مشکل حالات میں حفاظت بھی ہوگی آپ بس اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو وظیفہ کرنے کی پوری سمجھ آ جائے اور آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے پیارے دوستو اور بہنو آپ ماہِ زلحج کے دوسرے جمعہ المبارک میں جب اس وظیفہ کو پڑھیں تو اللہ رب زلجلال کے ہام پہلے آپ دو رکت نماز نفل ادا کریں اور اس کے بعد آپ اس وظیفہ کو پڑھیں عورتیں اپنے مخصوص آیام میں نفل نہیں پڑھ سکتی صرف یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں جو بتا رہا ہوں یہ دو رکت نماز نفل صرف آپ کی صلات الحاجت کے ہوں گے اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ رب زلجلال آپ کو آج آپ کے مقصد کے لیے اور اس مقصد کے اندر ضرور کامیابی عطا فرمائے گا اور اس وضو کے ساتھ جس کے ساتھ نفل ادا کریں اس وضو کے ساتھ آپ اس وظیفہ کو پڑھیں تو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور یہ جو آیت کریمہ آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ انتہائی آسان ترین ہے اور سب کو زبانی یاد ہوتی ہے حسبن اللہ و نیم الوقین اس آیت کریمہ کو آپ نے پڑھنا ہے اور صرف اور صرف اس کو ایک سو پچیس بار پڑھنا ہے اس کے اول اور آخر میں تین تین بار جو درود شریف آپ کو یاد ہو وہ درود شریف آپ نے پڑھ لینا ہے اور اس آیت مبارکہ کو ایک سو پچیس بار پڑھنا ہے اور دعا کے لیے جب آخر میں آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اپنی حاجت کی براری کے لیے تو اس وقت آپ نے رب زلجلال کا اسم گرامی تین بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ رب زلجلال کے ہاں دعا مانگنی ہے اپنے مقصد کے لیے انشاءاللہ تعالی خالق کائنات آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا اور آپ کی جو بھی آپ نے دعا مانگی رب زلجلال آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور جس بھی حاجت کے لیے آپ نے تمنا کی انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی وہ اللہ رب زلجلال کا جو اسم گرامی ہے اس کو آپ نے صرف اور صرف تین مرتبہ پڑھنا ہے اور تین مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگ لینی ہے وہ اسم گرامی یا ارحم الراحمین اس اسم گرامی کو جو کہ اسم صفاتی ہے اس کو آپ نے صرف اور صرف تین مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے رب زلجلال سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک مقرر کیا ہوا فرشتہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو یا ارحم الراحمین پڑھتا ہے بس جو شخص اس کلمات کو تین بار پڑھتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے بے شک ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو گیا ہے اب مانگ جو مانگتا ہے لہذا آپ کھل کر مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ رب زلجلال آپ کو آپ کے مقصد کے اندر ضرور کامیابی عطا فرمائے گا اس عمل کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ قرآنی صورت آل عمران کی آیت نمبر 173 ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہیں اور بہترین کارساز ہیں یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور یہی کلمہ ہمارے آخری نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے سو ان سے ڈرو تو اس بات نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل آپ سب زلحج کے علاوہ بھی اس کو کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ تمام خراب حالات میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور کسرت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ 111 مرتبہ پڑھ لیا جائے اور بزرگان دین کا تجربہ بھی ہے کہ اس کو کسرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائیں گے تجربہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے اور کوئی مباہ کام رکتا نہیں ہے اور اگر کسرت سے پڑھا جائے تو بے شمار فوائد ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا کام اس طرح بنائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے عورتیں اپنے مخصوص آیام میں بھی پڑھ سکتی ہیں اگر آپ اس نسخے پر عمل کریں تو آپ بھی ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں اور بے شمار فوائد حاصل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستوں اور بہنوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی ہی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دوسروں تک شیئر بھی کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامیک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ نگے بانا